اسلام علیکم. This is Aline from skillscademy اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے remove unused css اور remove unused javascript fix کر سکتے ہیں سب سپاہل جائیں گے ہم admin پینل میں اس وقت plugins تو اگر آپ auto optimize use کر رہے ہیں تو اسے disable کر دیں گے spot delete یہاں سے جائیں گے add new یہاں پہ لکھیں گے asset cleaner activate اس کے بعد settings اس کے بعد یہاں سے plug in usage اور یہاں سے اسے activate کریں گے اس پاس update اس کے بعد optimize css یہاں سے اسے enable کرتے ہیں اس پاس اسے enable اسے enable اور اس کے بعد update اس کے بعد اس کے بعد وہ page open کریں گے جسے ہم نے optimize کرنا ہے for example یہاں اس کے بعد اینڈ پہ چاہیں گے تو یہ footer کے نیچے یہ آپ کو شور آگا جو ہم نے setting میں سے enable کیا اس کی وجہ سے کریں گے تو ہم contact form use کر رہے ہیں اس کو active run دیں گے اس کے لئے فائلی منٹر بھی use کر رہے ہیں اسے پہ active رہنے دیں گے یہ cake rating نہیں use کر رہے ہیں اسے unload کر دیں گے اس کے بعد slider use کر رہے ہیں یہ theme کی فائلز ہیں update اس کے بعد یہاں سے optimize javascript اسے پھر activate کریں گے update update آپ نے ساتھ ساتھ چیک کہتے رہنا ہے کہ کوئی css کا issue نہ بن جائے تو اس طرح آپ جو use نہیں ہو رہے انہیں unload کر سکتے ہیں اور اس سے 90% chance ہوتے ہیں کہ وہ remove ہو جائیں ویڈیو دیکھنے شکریہ موسیقی